نمسکار حلہ بول میں آپ کا سوادت ہے آپ کے ساتھ میں ہوں انجنہ اوم کشک چناوی کھیل جنہ وادی یو پی کے چناو میں پاکستان کے سنستھاپک جنہ کا نام خوب اچھالا جا رہا ہے دلچسپ یہ کہ جنہ وادی کھیل کی شروعات سماج وادی پارٹی کے مقیعہ اکھیلیش یادب نے کی اکھیلیش نے جنہ کی انٹری کیا کرائی بی جے پی کو ایک بڑا ہتھیار مل گیا اب جنہ کا نام سے لے کر بی جے پی اکھیلیش یادب پر لگتار حملے کر رہی ہے تمام خاص مہمان چرچہ میں ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ ہم چرچہ کی شروعات کریں اگر آپ کو یہ رپورٹ سنا دیتے ہیں کیونکہ پھر پوچھیں گے یہ انراغ بھدوریہ سے کہ اب تو بی جے پی بار بار جنہ وادی پارٹی کہہ رہی ہے سماج وادی پارٹی کو چھوٹا سا ہم پہلے آپ کو اپنی یہ رپورٹ دکھا دیتے ہیں پھر چرچہ کی شروعات کریں گے جنہ کے جنہ کو بوتل سے تو اکھیلیش نے نکالا تھا لیکن اب اسے اشارے پر نچا رہے ہیں بی جے پی کے نیتا ہر ریلی ہر صفحہ ہر منچ پر بی جے پی کے تمام دگج یو پی کی جنتہ کو یاد دلانا نہیں بھولتے کہ دیش کو باٹنے والے محمد علی جنہ اکھیلیش یادب کے لیے پوجھنی ہے میں ساڑھے چار سال سے سانتی کے مارک پر ہم سب بڑھنا ہے ساڑھے چار سال میں کوئی دنگا نہیں ہوا نہ کوئی فساد ہوا لیکن آج چناؤ آتے ہی اکھیلیش جی کو جنہ یاد آنے لگے ہیں او بی سی جی کو دنگا یاد آنے لگا ہے اب سوال اٹھتا ہے کہ یو پی کے چناؤں میں اچانک سے جنہ کہاں سے پرکٹ ہو گئے شروعات اکھیلیش نے کی تھی 31 اکٹوبر کی ہر دوئی کی ریلی میں تو پہلا سوال یہ ہے کہ کیا اکھیلیش بی جی پی کے ہندوتو کی کارٹ مسلمان ووٹوں میں تلاش رہے ہیں دوسرا سوال ہے کہ کیا اکھیلیش کو یہ لگتا ہے کہ بھارت کے مسلمان جنہ کو ہیرو مانتے ہیں تیسرا سوال ہے کہ کیا اکھیلیش کو اویسی سے مسلم ووٹوں کے بٹوارے کا ڈر ہے اور چوتھا سوال ہے کہ کیا اکھیلیش اپنے پیتا کے مسلم یادو فارمولے کو آج بھی جیت کی گارنٹی مانتے ہیں اکھیلیش شاید ان سوالوں کے جواب نہ دیں لیکن جنہ کی پچھ پر وہ جس طرح سے ڈٹے ہوئے ہیں اس سے سارے جواب خود بخود مل جاتے ہیں یہ بھی تیہ تھا کہ اکھیلیش کے اس جنہ پریم کو بی جے پی کس قدر طول دے کر چناؤں میں بھنائے گی پورے یو پی میں گھوم گھوم کر کارکرتاؤں کی کلاس لگاتے بی جے پی ادھیاکشوں یا پی ایم کے ساتھ یو پی میں وکاس کا منچ سجا کر بیٹھے سی ایم جنہ کو کوئی نہیں بھولتا گنے کی مٹھاس کو کچھ لوگوں نے کڑواہٹ میں بدل کر کے یہاں پر دنگوں کی ایک جو سرنکھلا کھڑی کی تھی آج یہ دیش کے اندر ایک نیا دند بنا ہے کہ دیش گنے کی مٹھاس کو ایک نئی اڑانے دے گا یا جنہ کے انیائیوں سے پھر دنگا کروانے کی سرارت کروائے گا تو کیا یہ مانا جائے کہ جو ہو رہا ہے خود اکھلیش بھی یہی چاہتے تھے یہ عجب حال ہے کہ یو پی چناؤں میں نہ تو کورونا کی دوسری لہر میں مچے ہاہاکار کی بات ہو رہی ہے نہ روزگار اور نہ پھرشتہ چار کی ایسا لگتا ہے کہ سارے ووٹ محض دو رنگوں میں بٹے ہیں اور چناؤی تصویر یا تو بھگوا یا ہرے رنگ سے بنانا ہی مجبوری بن چکا ہے علیگر سے اکرم خان اور شعوستی سے پنگج ورما کے ساتھ آج تک بیورو تو آئیے چرچہ کی شروعات کرتے ہیں پریم شکلہ جی راشر پروکتہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ہمارے ساتھ جھڑ گئے ہیں انراغ بدوریا سماجوادی پارٹی کے پروکتہ ایمش خان صاحب بی ایس پی کے پروکتہ بارس پتھان صاحب پروکتہ اے آئی ایم آئی ایم کے اور سنجیف سنگھ پروکتہ کانگریس پارٹی کے سب سے پہلے پریم شکلہ جی آپ کے ساتھ میں شروعات کرنا چاہتی ہوں کہ ہر بات پر اب سماجوادی پارٹی جنہوادی پارٹی ہو گئی جبکہ آپ لوگوں ان کے تو جنہ نے کتنے نام والے نیتا پچھلے دنوں دیکھے ہیں لیکن باوجود اس کے ایک بار اکھیلیش کو جنہ کا نام لینا اتنا بھاری پڑے گا کہ آپ لوگ جنہوادی پارٹی کہیں گے جنہ کا نام نہیں لیا بلکہ ستندرتہ سنگرام کا شریع جنہ کو دیا اور جب آپ سردار پٹیل جنہوں نے بھارت کی ایکتہ اور اکھنڈتہ کو برقرار رکھنے کے لیے اتھک پریشم کیا جب آپ سردار پٹیل جو بھارت کی اکھنڈتہ کے شلپکار ہیں ان کے ساتھ آپ تلنا کریں گے محمد علی جنہ کو اس پنگت میں بیٹھائیں گے جس نے بھارت کو کنڈ کنڈ کیا تو سوہبھاوی طور پر اس پر بات ہو گیا اور ایک بار جنہ پر بات کرنے دوسری بار بھی انہوں نے جنہ کا نام لیا تو اگر کسی نے جنہ آباد کو اپنا چنانوی شرستر سمجھا ہے کہ ہم اس کے قارن مسلم متوں کا دھروی کرنے گے تو ایسے دھروی کرنے والے ویپتی کو پورے دیس کے سامنے ڈتر پردیس کے سامنے اس کے چہرے کو بینکاب کرنا ہمارا سمجھدانک ڈائیتو ہے ہم اس ڈائیتو کا نروح کر رہے ہیں ڈائیتو نبھا رہے ہیں انراغ جی یا تو اکھلے سنگھ یادو کہہ دیں کہ ہم جو ہے جنہ پر جو ہے جی جی کیا پرشن ہے آپ کا نہیں نہیں میں کہہ رہی تھی میں انراغ جی کو کہہ رہے تھی کہ آپ تو اپنا سمجھدانک ڈائیتو نبھا رہے ہیں دیکھیں مجھے لگتا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس جنتہ کے لئے بولی کو کچھ نہیں ہے یہ یہ گھرنا کی بات نہیں کریں گے جنہ کی بات کریں گے اور کمال کی بات ہے جنہ ان کے آدھرش ہیں یہ انیس سو چالیس اکتالیس میں یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے جنہ کے ساتھ ملکے شاہر پسند مکھر جی نے ان کو ڈیپٹی چیپ منسٹر بنایا تھا سرکار بنائی تھی انہوں نے انہوں نے جنہ کو اپنایا تھا اور یہی پارٹی جب آجادی کے بعد پہلی بھدوریا جی آپ جنہ جی کہہ رہے ہیں نہیں نہیں جی نہیں میں چکی بات کر رہا تھا اس میں اب دکت یہ ہے کہ بھولتے بھولتے اتنے مہاپروسوں کا نام لیتے ہیں تو کسی کے ساتھ جی لگ جانا تو ہم نے تو بعد میں اس کو ٹھیک بھی کر لیا جنہ بولا تو اب چکی وہاں پر اور ہم نے مہاپروسوں کا نام لے رہے ہیں جنہ pastas جنہ کے لیے جی لگانا اب گناہ Denault ایک ریٹ پر کہہ رہا ہوں اپنی بات نہا ہے مجھے بولیں تو دیجے Joy میری بات تو کہنے دیئے بجی پی کے بول رہے تھے میں بولنا ہوں تو اس میں میں نے کہا سردار پٹل صاحب یہاں پہ کس نے بنایا تھا سردار پٹل ڈی پی سیم بنے تھے اس سمیں کس نے بنا تھا انہوں نے جنہ کی پارٹی کے ساتھ مل کے بنے تھے اور آجادی کے بعد کون گیا تھا پاکستان مجار پہ تو یہ آجادی کے پہلے بھی جنہ کے ساتھ تھے آجادی کے بعد بھی جنہ کے ساتھ دکت یہ ہے کہ ان کو جنتہ کی متوں کی بات نہیں کرنی ہے گنہ پہ بات نہیں کرنی ہے کسانوں کی بات نہیں کرنی ہے یہاں پہ مہنگائی بھروزگاری پہ چرچہ نہیں کرنی ہے بس صبح سے لیکھ شام تک اگر آپ کسی بھی بجی پی کے نیتا کی سامنے جاؤ تو پتہ کیسے کرتے ہیں جنہ جنہ ان پہ جن سوار ہو گیا ہے جنتہ کا جن سوار کرو نا جو جنتہ پریشان ہے یہاں پہ دیش میں پورے دیش میں جنتہ یہاں مہنگائی سے پوری طرح کہا رہی ہے اس کا جن سوار کرو نا جنتہ کا جن سوار اپنی اوپر کرو جنتہ کی پریشان کا جن سوار کرو یہاں کسانوں کا جن سوار کرو جن کی موتو یہ لگاتا ہے جن کو یہاں پہ رونت کے مارا گیا ہے ان کے بارے میں چرچہ کرو نا وہ منتری آج بیٹھا ہے اس کے بارے میں چرچہ نہیں کریں گی یہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ دکت ہے یہ سماج کی اندر میں نفرت پھیلانی کی بات کرتے ہیں اس کو نفرت کی باتیں بہت اچھی لگتی ہیں ہم تو بار بار مہنگائی کی بات کرتے ہیں کہ یہاں دیش میں مہنگائی زیادہ ہے تب تو اس کا مہنگائی کا جن نہیں سوار ہوتا ہم یہاں پہ بار بار کہہ رہے ہیں مہنگوں پہ تیچار ہو رہا ہے تو مہنگوں پہ تیچار کا جن آپ کی پر نہیں سوار ہوتا لیکن جن نہ کا جن سوار ہو جاتا کیوں چونکہ آپ کو نفرت کی راجیت کرنی ہے آپ کو سماج میں اصلی مدو سے دھیان بٹکانا ہے چونکہ آپ سوار سے لیک شامتے گوہ ہی آپ چلائیں گے یہ سمسیہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ ہے کہ ہندوستان کے ساتھ نہیں کھڑی ہے وہ وہ بھارتی جنتہ پارٹی بات کر رہی گی تو پاکستان کی ترگستان کی اپگانستان کی ہندوستان کی نئی ہندوستان کی جنتہ کے بارے بات کرنا انہوں نے پاپ سمجھنا آتا ہے اگر ہندوستان کی جنتہ کی سمسیہ کی بات کرنے گی تو لگے گا پاپ لگ گیا ان کو جنہ اور یہ سب یہی دونوں لپک رہے ہیں آپ لوگ تو لگ رہا ہے ریس میں پیچھے چھوٹ رہے ہیں سماجبادی پارٹی دیکھیں اکھلیش آدم نے یہ بات کیوں کہی ہے یہ سب سمجھ رہے ہیں یہ مسلموں کی محبت پر ایک طرفہ جو آپ لوگ مہر لگانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو چھٹکنے کی قبائت ہے ریس میں پیچھے تو نہیں چھوٹ رہے ہیں یہ بی جے پی ایک طرف ہے یہ سماجبادی پارٹی ایک طرف ہے یہ دونوں بھی ایک ہی سکھے کے دو پہلو ہے کوئی فرق نہیں ہے بھاجہ پا میں یوگی نے سٹارٹ کیا ابباجان بھائی جان چاچا جان اکھیلیش نے چالو کر دیا جنہ مسلمانوں کو اپیزمنٹ کے لئے پولٹیک شروع کر دیا لیکن میں بولنا چاہوں گا کہ اندوستانی مسلمانوں کو جنہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ہم تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے جنہ کی ٹو نیشن تھیری کو ٹھکرا دیا اور ہمارے دیش میں بائی برٹ اور بائی چوئی جنہ نے تو دیش کا بیڑا گرک کیا تھا تو یہ جو سوچ رہے ہیں کہ ہندوستان کا مسلمان جنہ کے نام لینے سے آ جائے گا کوئی فرق نہیں پڑنے والا اب دوسرا کنفیوجن تو انجانہ جی مجھے یہی ہو گیا ہے سب سے بڑا کہ کل تک کانگریس ہم کو بول رہی تھی بی جے پی کی بیٹیم سماجوادی بول رہی تھی بی جے پی کی بیٹیم اب بی جے پی بول رہی ہے کہ ہم سماجوادی کی بیٹیم ہیں تو میں تو چاہتا ہوں آپ کے مادیم سے تمام لوگوں کو بلنا کہ آپ لوگ ایک بار بیڑھ جاؤ چائی پہ چرچہ ہاں ایجنٹ چائی پہ ایجنٹ ہے تو میں تو چاہتا ہوں کہ آپ سب تمام ایک چائی پہ چرچہ پہ بیڑھ یہ ہیں سب لوگ اور ڈیسائیڈ کرتے ہیں ہم لوگ کس کے ایجنٹ ہے کس کی ٹیم ہے مگر میرا تو یہ ماننا ہے کہ میں ان کا ایجنٹ ہوں ان کی بی ٹیم ہوں جنہوں نے آزادی کی لڑائی میں اپنی جانے گوادی اور دیش کے لئے شہید ہو گئے میں عوام کا ایجنٹ ہوں عوام کی تکلیف لے کر آیا یہ سب تو ہو گئی سر بڑی بڑی بات ہے سنیے سنیے کوئی رشتہ پنپ رہا ہے کیا اکھیلیش آدم کے ساتھ کوئی رشتہ پنپ رہا ہے کیا آپ کا اندر خانے خبریں آ رہی ہے راجبر صاحب کے ذریعے پیغام گیا ہے کوئی پنپ نہیں رہا ہے دیکھیں کسی کو پیغام دینے کی ضرورت نہیں ہے بیش کے کوئی ایجنٹ کی ضرورت نہیں ہے اکھیلیش آدم کے ساتھ ہمارے اتر پردیش کے پریسیڈنٹ کا نمبر ہے فون کر کے کر سکتے ہیں مگر ہم نے پہلے دن سے کہا انجنہ جی آپ کے چینل پہ بھی میں ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں ہم اتر پردیش میں جا رہے ہیں بی جے پی کو ہرانے اور یہ انشور کرنے ہیں کہ یوگی اس مرتبہ وہاں کا چیف مینیسٹر نہیں بنے جس کو آنا ہے ہمارے ساتھ آئے لڑائی میں کاندے سے کاندہ ملا کر ہمارے ساتھ کھڑے رہے اور لڑے اور ہرائے بی جے پی کو بگر یہ ہم بیگنگ بول لے کے جائے سو سیٹ پر لڑکے کیسے یوگی کو ہٹا دیجے گا شروعات ہے دیکھئے دیکھئے انجنہ جی اس وقت اتر پردیش کی عوام سے جب ہم سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ یادوں کا مینیسٹر ہے یادوں کا لیڈر ہے دلیتوں کا لیڈر ہے جاردوں کا لیڈر ہے مسلمان تمہارا کوئی لیڈر ہے بولتے ہیں نہیں ہے کیوں نہیں ہوا چلیے بتائیے برسوں سے انیس فیصد آبادی ہے وہاں پہ مسلمانوں کی یہ تتاکتی سیکرنڈر پارٹی نے ان کے ووٹ لے لیے اب کھلا کھیل ہو گیا ہے پولٹی کلی کچھ نہیں کھلا کھیل ہو چکا ہے مسلموں کا نیتہ نہیں ہے مسلموں کا نیتہ ہی بل رہے ہیں لیڈر بلالے جا رہے ہیں جی انجران جی دیکھیں ایک کو بارش پتھان صاحب جو کریں انیس فیضر انیس فیضر نہیں بیس پیشتر رہاں مستر پردیس میں ہے پہلے مسلمانوں کو جلگنڈا تو سائی کر لیے ہیں دیکھیں اکلیس یادو جی نے سردار پٹیل کی جہتی پر جنہ کا نام لے کر کے غلط کیا اس وقت سردار پٹیل جی کی گلگنڈا کرنا چاہیے تھا اور جنہ تو اس دیش کے بٹوارہ کرنے والے خلائے تھے تو خلائے کا نام ملینا چاہیے اگر لے لیا انہوں نے تو بھارتی جنتہ پارٹی چیل کی جھپٹا کی طرح سے پکڑ لیا اور جتنے بار اپلیس نے نہیں بولا جنہ اس سے دس بار زیادے مسلمانتری یوگی آنیداج بول چکے جنہ وادی جنہ وادی جنہ پھلا جنہ پھلا جنہ پھلا یہی ہوگی آدیت ناج جی ہے جو کہنے والے ہیں بجرنگ بلی ہمارے علی تمہارے تو اب یہ سمجھانک پت پر بیٹھا ہوا بیٹھتی اگر اس طرح کی بات کرتا ہے ادھر نرین موندی جی کہہ رہے ہیں سب کا ساست سب کا بکا سب کا بیسواست تو یہ کہاں صحیح بیٹھ رہا ہے یہ تو دونوں الگ الگ اپنی راہ راہ پکڑ لیا ہے وہ کہتے ہیں بجرنگ بلی دلیت تھے آجی واسی تھے بھگوان کو بھی بات رہے ہیں کہتے ہیں نہیں کہ گھنا آیا تھا انساء کو بھگوان بھگوان کا چھوڑیں گے انساء کا اس طرح کو داناؤں آیا تھا تو یہ بھارتی ینتا پارٹی کے لوگ ہیں اور یہ سماج بھارتی پارٹی تو اب دیکھیں ان کے پاس چھوٹے چھوٹے دھنوں کا ہی معاملہ بندہ ہے آپ کیوں ہسے بارس پٹھانجی آپ کیوں ہسے انساء کو کیا چھوڑیں گے دیتے ہیں بھگوان کو دھوکا آپ نے بھی اگر بڑی کرتی دیتے ہیں بھگوان کو دھوکا انساء کو کیا چھوڑیں گے سنجیف سنگ میں بھئی گانا بھئی گانا سنجیف سنگ دروی کرن کی قواعد تو تیز ہو چکی اور وہ دکھ رہا ہے کیونکہ اب بار بار دیکھیں بڑی لڑائی لیکن اگر آپ اس کو دیکھیں تو یوگی ورسز اکھیلیش کا گڑ جوڑ دکھ رہا ہے اکھیلیش اپنے گڑ جوڑ کے ذریعے یوگی کا توڑ کھوچ رہے ہیں اس میں آپ لوگ کہاں پر ہیں اور یہ سوال ہے کہ پچھلی بار چاہے بی ایس پی اور کانگریس دونوں سے انہوں نے گڑ بندن کیا لیکن ووٹ سٹانسپر نہیں ہوئے وہ جیت نہیں ملی ہار ملی تو آپ لوگوں کی بھومی کا نگرنے ہوتی چلی جا رہی ہے سنجیب نہیں انجانا جی پہلی بات یہ ہے کہ بھارتی انتہ پارٹی نے پانچ سال کوئی کام نہیں کیا کام کیا ہوتا تو یوگی جی مدھے کدھار پر ووٹ مانگ اب یہ جنہ وادی بھارت ساسپسٹ کر دیں کیونکہ بھاج پائی اتحاس خون مرود رہے ہیں بھارت چھوڑو جہاں کیول انگریزوں کے ساتھ چھٹیاں لکھے اگر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے دیش کے بٹوارے کا خنائق اگر جنہ تھے تو اس دیش کے بٹوارے خنائق ساورکر بھی ساورکر کوئی پوجتے ہیں ساورکر 1937 میں کہا ہندو مسلمان کے لئے الگ راشت بننا چیئے 1940 میں لاہور کے مسلم بدیویشن میں جہاں فجلول حق نے مسلمان کے لئے راشت کی مانگ کی اور اس کے بعد بنگال میں سندھ میں سرکار بنتی ہے تو فجلول حق بنگال مکہ منتری بنتے ہیں اور سیامہ پرساد مکھر جی بنتری بنتے ہیں سندھ میں ہندو مہا سب نے کہا کہ مسلمان کے لئے راشت پاکستان اس کا سمرسن کرتے ہیں تو پہلے یہ سمجھنا ہوگا جنہ وادی بھارتی جنت پارٹی کے لوگ ہیں تب ہی جسوان سن کتاب لکھتے ہیں آڈوان جی جا کے فاتیا پڑتے ہیں تو مددے نہیں ہیں مددے اگر ہوتے تو آج اس دیس میں پیٹرول اور ڈیجل ستک لگا دیا سرسو کاتل دوستو کو اوپر چلا گیا گیس جو اوپر چلی گئی آج آٹا بھی مہنگا ڈاٹ بھی مہنگا ہو چکا ہے بارہ سے لے پچیس پرسنٹ جی اوپر سو جا رہے ہیں اور نرین موڈی جی جی سپنا تھا سپنا سپنا نہیں رہ گیا اب نارا بدل گیا ہے نہ کھانا ہے نہ پکانا ہے آج وہاں پہ چکے ہیں آپ بتائیے روزگار کی چرچہ نہیں آپ جنہ کی بات کرتے ہیں 18 ہزار کروڑ گنہ کا ہے وہاں یہاں پہ چھپ ہو جاتے ہیں نارے جا کر جی سرام کے لگاتے ہیں کبھی کہتے کہ مہلا مہلا گینگر وہاں نہیں بولنا ہے آپ بتائیے اب مہلا کے ساتھ اپراد بڑھ رہا ہے اب جی ور میں گئے لوگوں نے کرونا کار میں اپنا جی ور بیچ کر کے اپنے لوگوں کا علاج کر آج کسان آج کھولی آسمان کے موضوع مددوں سے بھٹکانا ہے میں آپ سے پوچھ رہی ہوں پریم شکلہ جی گنہ کا بھی مددہ جس طرح سے اتر پردیش میں مس پی کا مددہ سب دبانے کیلئے سب ہوتا ہے کہ ہر بات پر جنہ وادی پارٹی والے جنہ وادی پارٹی والے اور کوئی اور نہیں دیش دیکھ دیکھ ایک طرف ساور کر کہتے ہیں ساور کر دو راست کو بات کرتے ہیں گلی گلی ساکھا لگا کر ہندو مسلمان کے ویج بیس روکتے ہیں اور آج مہن بھاگ وات کر رہے ہیں بٹوارے درد ہے مہن بھاگ روکتے روکتے ساکھا کر روکتے 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 آدھرنی یوگی آدی تنات جی سرکار کے کیبنیٹ کے پہلے فیصلے کر بات کر دیا گیا گیا ایک لاکھ پچاس ہزار کر روپے کے اسپاس ہو ہے گنہ کسانوں کا مقتان کیا گیا پچیس ہزار روپے گنہ کسانوں کا بکایا جو ہے آدھرنی یوگی آدی تنات جی کی سرکار نے سارے چار سال میں بنا دی ہم تو بکاس پر بات کرنا چاہتے صاحب ہم نے جتنے شو چالے بنوائے ہم نے جتنے جو ہے مجبور کر دیا ستر سال میں اور ساڑھے چار سال میں نو میڈکل کالج ایک ہی جن میں کھل جاتے ہیں ہر جن میڈکل کالج 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 اس کے بعد اگر کوئی جن بات اتھر ہو پوچھنے تو دیجے بیٹا اس کا امتحان دیتا ہے چناؤ کا لیکن پارٹی کے اندر جو اس کی دھوس رہتی ہے جو پارٹی اس کی جاگیر بن جاتی ہے ستہ میں آنے پر وہی ستہ اسی کے قدموں پر گرتی ہے اس کا کیا توڑ ہے اس پر کیوں نہ سوال پوچھا جائے کل بھدوریہ جیتے بھدوریہ جی سی ایم نہیں بنیں گے کھلے شان بھدوریہ سن تو لیجے میرے سوال کا جواب دیجے پوری لسٹ ہے آپ تو یہ منتری بناتے ہیں منتری گھڑ بھی بن رہے ہیں نیتاؤں کو امپورٹڈ بیٹوں کو بھی بھولا بھولا کہ یہ منتری بنا رہے ہیں لیکن آپ میرے سوال سے مد بھولی مجھے بھولنے تو دیجے یہ بھولو ہیں جو جو امپورٹ کرتے ہیں صحیح کہ رہے ہیں آپ امپورٹ کر کر پریبار بات کو لیکن لوگ تنتر میں تاغت اسی کے پاس ہوتی جس کو جنتا چونتی ہے لیکن یہ جنتا کی مطو کی بات کب ان کے کب ان سے پوچھا جس کو روند دیا گیا آج بھی جس کے روند رے کسان روند رے روند رہا ہے جس روند رہا ہے جس سوال سوال پوچھو جواب سن لیجیے سوال 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 جواب سوال سوال اب جواب سوال دیجے دیکھ بھارتی جنتا پارٹی کارکال میں سب سے عدیق جو ہے پی سوال پلانٹ کس کے جمانے میں لگ سوال پڑ کتنے سوال پلانٹ سوال 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 ملائم سنگھ یادو جی بھی دو ٹرم مکھی منتری رہے اور ایک ٹرم جو ہے اکھلے سنگھ یادو مکھی منتری رہے کرپا کر کے بتا دیں کیا پر کمیٹا انکم کس گتی سے بڑھاتا ہے جی ڈی پی ڈی پی ڈبل ہوئی پانچ مرشوں میں کب ان کے کارکال میں ہوئی جب بتا دیں یہ ان کے کارکال میں اور آج سماجبادی پارٹی مہاراست میں سمرتن دیتی ہے شیو سینہ کی سرکار کو آپ کرپا کر کے بتا دیجئے ہیں آج بھی مہاراست میں ایورج پردین کرونا سے 25 لوگ آج بھی مر رہے ہیں جبکہ اتر پردیس میں کرونا سے مرتک آخری تاریخ مین کو یاد نہیں ہوگی کیونکہ جو ہے اتر پردیس میں کرونا کے خلاف جس طرح سے آدھرنی یوگی آدھیتناچی نے کام کیا ورلڈ ہیلتھ آگنائیشن نے بھی اس کی پرسنسہ کی تو آدھرنی یوگی آدھیتناچی کی سرکار ستت ساز آپ کو دھیان ہوگا جاپانی بکھار ہر دن جو ہے ہر خال جو ہے سیکڑوں بہتے بچوں کی ہوا کرتی جی گورکپور میں کیوں نہیں روک پائے کیوں بچوں سے ان کو پریم نہیں تھا گورکپور انچل کے بچوں سے پریم نہیں تھا اور آدھرنی یوگی آدھیتناچی سرکار آتے ہی جاپانی بکھار کیسے گائب ہو گیا تو سواست کے کشتر میں ہم نے کام کیا شکشہ کے کشتر میں ہم نے کام کیا روجگار کے کشتر میں ہم نے کام کیا لیکن ایسی کنیکشن ہم نے دیا سوچالے ہم نے بنوائے مفت کے مکان ہم نے بنوائے گھڑا مک سڑکیں ہم نے دی آپ نے کہا دیا صرف برادکار چھلتکار جمینے کے جگہے گھڑکا سپر ہو دی کہیے گھڑ دی کیوں کرتے ہیں بڑا ریان جی انہوں نے گنا کیا کام کیا جلدی سے چھوٹا جواب آپ چھوٹا چھوٹا کیا کر رہے ہیں کہ آپ چھوٹا کیا کر رہے ہیں ہم تو سچ بولتے ہیں سوال جنہ کے صرف نام لینا یا پھر ان کی بڑائی کر دینا نہیں ہے سوال یہ ہے کہ کیا جنہ کا نام لے کر کوئی بھی نیتاگر یہ مانتا ہے کہ اس دیش کے مسلمان جنہ پرست ہیں پاکستان پرست ہیں جنہ کی بڑائی کرنے سے یہ ان کے لیے ووٹ دے دیں گے تو یہ سوچ خطرناک ہے اور اسی کے ذریعے دروی کرن کی قبائل جب شروع ہوتی ہے تو پوری کی پوری پولیٹکس کی دھری وکاس سے ہٹ جاتی ہے اور دھرم کے آدھار پر اس پورے کھیل کو آگے لے جائے جاتا ہے اسی لئے آج ہم یہ بحث کر رہے ہیں کیونکہ جنہ اور جنہ کا صرف نام لے لینا ایک اپنے آپ میں ایک ٹیمپلیٹ ہے ایک ٹیمپلیٹ ہے دروی کرن کا لیکن اسی کے ساتھ اگر اکھیلیش یادف سوچتے ہیں کہ جنہ کا نام لینے سے مسلم جو اس دیش میں ہے وہ جنہ پرست ہے پاکستان پرست ہے تو یہ سوچ بھی تو خطرناک ہے انہی سب پر ہم چرچہ کو آگے لیے چل رہے ہیں وارس پرستان صاحب آپ نے کہا کہ دیش میں مسلمان نہیں ہیں جنہ پرست لیکن اس سے آگے کی کہانی یہ بھی تو ہے کہ آپ بھی بار بار کہتے ہیں کہ مسلموں کا کوئی نیتا نہیں ہے مسلموں کے مسیحہ مسلم یہ مسلم وہ مسلم کے افتار سب کچھ وہی کریں گے سوال یہ ہے کہ آپ بھی اسی دھروی کرن کی پولٹکس کا ایکسٹینشن ہے پھر کیسے لوگ مانے کی وکاس کی دھوری بنے گی آپ لوگ جتنے لوگ ہیں سب یہی کرنے پہنچ رہے ہیں اتر پردیش میں آپ نے وکاس کا نام لیا انجانہ جی میں پوچھنا چاہوں گا کہ اتر پردیش میں وکاس ہوا کھا ہے پچھلے پانس سال میں یوگی جی سرکہ سرکتہ میں تھے تو ٹوٹل فیل ہو چکے چیف مینیسٹر اتر پردیش انہوں نے صرف نام کرن کیا اس کے سوا کچھ نہیں کیا انہوں نے جو ٹھوک ڈالوں گا والی پولیسی استعمال کی اس کا نتیجہ یہ اتر پردیش میں ہائیس کرائیم ریٹ ہے میرے پاس آکڑا ہے دو ازار بیس اور اکیس صرف ایک سال کے اندر پندرہ ماسوم بے گناہوں کو پولیس کسٹیڈی میں مار دیا گیا ساڑھے چار سو لوگوں کی جیل کسٹیڈی کے اندر جانے چلے گئی تو یہ یوگی کی ٹھوک ڈالوں گا والی پولیسی کا نتیجہ ہے اور انہوں نے اب کہا جو کسان سات سو کسان مر گئے لوگ ان کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ وہ بے کسور تھے ان کا کیا ان کے پاس جواب نہیں ہے لکھیم پور کے اوپر جواب نہیں ہے کہ ٹینی کے بیٹے نے پیس کل پروٹیشٹر کو گاڑی تھار سے اڑا دیا آج اس کو بچانے کے جا رہے ہیں ان کے پاس جواب نہیں ہے لوگ ہاتھ اس پر سوال کر رہے ہیں ان کے پاس جواب نہیں ہے ہم واقعی میں جا رہے ہیں وہاں پر کیونکہ ہم نے دیکھا کہ انیس بیس ٹکا اگر مسلمان ایک سیون پرسنٹ والے یادوں کو چیف مینیسٹر مینیسٹر بنا سکتا ہے پھر وائی شروع اپنے میں سے کیوں نہیں لیڈرشیف پیدا کر سکتا پھر وائی شروع دیکھنا چاہیے مسلم کو بھی عدیکار ہے پولٹیکل ایمپورمنٹ کا ہے یا نہیں ہے مسلمانوں کو بھی عدیکار ہے یا نہیں کہ اپنے بھی لیڈر تیار کرے اتنے برسوں سے تو ہم دڑی بچھاتے رہے چٹائے بچھاتے رہے رمضان میں یہ آئے ہم نے خجور گھلائی کو ٹوپی پینا کے چلے گئے نہیں مسلم لوگ نہیں آج مسلمان کو ایمپورمنٹ چاہیے مسلمان کو ریزرمنٹ چاہیے مسلمانوں کو بھی برابری کی حصہ داری کی جگہ چاہیے دیش میں دیکھا یہ گیا ہے کہ جہاں بھی ایک ریلیجن آگے رہتا ہے وہاں کے لوگوں کا فائدہ ہوتا جنہیں پولٹیکل ایمپورمنٹ نہیں ہے مسلمانوں کا ایک آزم کانتے سماج وادی کے پاس مسلم نے تا ان کو بھی انہوں نے اٹھا کے کونے کے اندر ڈال لیا آتا پتا ٹھکا نہ نہیں ہے ہم جا رہے ایمپورمنٹ کرانے انہیں سے اندر سے لیڈر پیدا کرے مسلموں کا نشبتی کریں وہ کہہ رہے ایمپورمنٹ سبتہ میں نے جائے گا ویدان سبا میں اپنی بات رکھے گا قوم کی اگر مسلم ایمپورمنٹ نہیں ہوگا تو کون جائے گا ویدان سبا کے اندر اور جا کے بات رکھے گا اپنی آج اگر دیکھا جائے تو اب تو جی جی پی کی مولٹکس کا ایسا سر احسان صاحب کہ کوئی مسلموں کے مجھ میں بات کر کرنے سے ڈرتا ہے اپنی شاہدہ کو ایک بار جنہ کا نام لینا اتنا بھاری پڑھا ہے کہ روز انراغ بدوریا جی بیٹھتے ہیں ٹی وی پر چائے پی پی کے صفائی دیتے رہتے ہیں اب تو مسلموں کے حق میں بولنے سے بھی سب درتے ہیں چائنی گرم پانی پی کے آج اگر ہم آئی گے ستہ میں اٹھرٹ کا ریزرویشن دے گے مساوانوں کو جوب ایڈیوکیشن میں نہیں دیا بولیے 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 خان صاحب نہیں میں کہہ رہا ہوں ہماری پارٹی کا ناراہی سبجن ہتا ہے سبجن سکھا ہے سب کو ساتھ دیکھے چلیں ہندو مسلم سکھ سائی آپ کے سب بھائی بھائی یہ ہندوستان کا آئین بھی کرتا ہے اور ہندوستان کا سمیدھان بھی کرتا ہے اور جب آپ کسی ایک پٹیکولر بیٹی کی بات کرتے ہیں جیسے آپ کسان کی بات کر رہے تھے ابھی بھائی 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 پٹیکولر بات کر رہے تھے اتنے کا ہم نے بھتان کر دیا احسان کیا آپ نے کسان جو ہے جاڑے میں برسات میں گرمی میں گنہ بوتا ہے اپنے کھیتوں میں اب وہ کر کے پھر مل تک پہنچاتا ہے اس کے بعد آپ اٹھارہ ہزار پرون پر آج بات کیے گنہ کسانوں کا آپ احسان کر رہے ہیں اتنا ہم نے بھتان کر دیا کہہ کریے یا حسان نہیں کر رہے ہیں آپ کردے دار ہیں کسانوں کا مدد کریے عام آدمی کے مدد کریے ڈیجل پہ بات جب آتی تو ڈیجل میں پات آت نہیں کرتے ڈیجل بھی کسانوں سے چیز ہے آتر پردیس کے پردیس ادھرچ نے کہا مانگائی ہے کہاں مانگائی تو ہی نہیں ہے ان کے ایک منتری نے کہا کہ ڈیجل گاڑی پیٹرول گاڑی پہ بڑے بڑے لوگ چلتے ہیں تھوٹے لوگ چلتے ہی نہیں تو یہ تو سوچ ہے بات جنتہ پارٹی کی اس طرح سے لوگ کو ڈیجل کرنا چاہتی ہے پانچ سال کے کام کو گناہ نہیں چاہتی ہے جی نی پی جی نی پی یہی کھیل کھیل نہیں ہے اور یہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ کسان دو روٹی نہیں پا پا رہا ہے گریب آدمی کھانے کو نہیں پا رہا ہے کتنی مہنگائی ہو گئی ہے آج تمہاتر ایک سو بیس روٹ پہ بکرا ہے سرسو کتے دو سو بیس روٹ پہ بکرا ہے تو کہاں کی پاک کہاں نہیں جا رہے آپ جنہ اور اس میں گھوما رہے ہو اس طرح سے کام نہیں چلے گا بھائی میرے یہ نہیں کام چلے گا جنتہ جو مور مددے ہیں ان سے اپروحایت ہوتی ہے اس پہ آپ کام نہیں کرو گے میں چلیے یہی لخنو میں محلال گنج میں دکھا دوں وہ سوچالہ کی شتی کیا ہے کہ وہاں بھونسہ بھرا ہوا رکھا ہوا ہے وہاں پانی نہیں ہے وہاں ٹنکی نہیں ہے کہاں سوچالہ 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 سب بات کرتے ہوا آپ گیس کے دام ایک خیار تک کونچا دیا جس نے ایک بار گیس دیا دوبارہ ہمت نہیں پڑ گیس سوچالہ بھروالے اب گھنگائی کی مار اتنی تلی جھلا رہے ہو کہ اتنا اتنا جنٹا پریشان کتنے آپ بھکتیا کر لیے جنن جفار جائیں گے بیڑا مہنگائی سے جنن جنن پر ایک سنٹنس ہے پتھان سا بھولان سپا بسپا کے سمرت سنٹنس سرکار چلی ایک لائن جنن نے دیش کا بیٹ ایک لائن جنن نے دیش کا بیڑا گرک کیا اخیل اس نے سواج روپے لیٹر سپ لیٹر پیٹرول کا مہاو دیش کے مسلمان دیش لینا دینا نہیں بھائی سے جن بچائیں گے ہمارے کارکال میں بارہ روپے تیرہ روپے بڑھا ہے سات مرسوں میں تیرہ روپے بڑھنا اور دس مرسوں میں پچاس روپے بڑھنا آپ کو بتا دیجئے سنجیر 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 سنجیب جی سنجیب جی ایسا جو تیلنگانا کی پریجنا ہے یہ دیکھئے یہ دیکھئے مرحیت ہو کر کے بہنسا تو بات کریں تو کلا جی مریادی بہنسا ہم بات کریے جو کلکتہ کے ہوتل کتنا سے جاتے تھے یہ ان کا ہے یہ ان کا ست ہے تو ایسے لوگوں سے لکاس کی بات کریں گے جنہ وادی لوگ جو ستاورکر وادی لوگ یہ دیش بھکتی بے پرمار پر دیں گے اور دوسری طرف ان کے نیتا ہیں یہ دیکھئے تو برماریم سوالی کا ٹویٹ ہے اندینہ جی سب رماریم سوالی کا ٹویٹ ہے یہ کیا کہہ ہے کہ موڈی گورنمنٹ اکنامی پھیل ہے موڈی گورنمنٹ بارڈ سیکیورٹی میں پھیل ہے موڈی گورن پالسی میں پھیل ہے یہ سب رماریم سوالی ہے تو کلا جی اس کو دیکھو کو دیکھا دیا شکلہ جی سوال پوچھ رہا ہوں پہ جواب آپ ہی دے دیجے پوچھ لیجئے سوال کیا پوچھ رہے ہیں جنہ پر کچھ پوچھ رہے ہیں آپ پوچھے پوچھے شکلہ جی موڈی جنہ کانگریس کا لیتا تھا کی نہیں پندیت موٹی لال نہرو کا مطر تھا کی نہیں اور پٹوارے کے دستا بیج پر ہستاکشر پندیت جوال لال نہرو نے کیا کی نہیں دس لاکھ لوگوں کی ہتھیا کے دوشی پنڈیت لال نہروی سبان روپ سے ہے کی نہیں جب آپ سن لیجئے اب دہر سے سنا ہوں جنہاں جی دہر سے کہیے گا راشتری پروکتہ ہیں اپنی بدنامی نہ کرائیے گا سن لیجئے جنہاں نے مسلم لیگ کے ستھاپنا کی جب ان کو لگا کہ مسلمانوں کے لیے جب سابر کر ہندیوں کی بات کرتے تھے مسلمانوں کے لیے جب انہوں نے لگتے چلے سن لیجئے آپ کی جانکاری تنکہ اتیاز نہیں پڑھتا ہوں تیاز پڑھ کر آئیے سن لیجئے محمد علی جنہاں نے کام نہیں کیا ہوں محمد علی جنہاں نے سن لیجئے آپ بھی سوچتے ہوں گے ہماری ہی طرح کی کیا جنہاں کا نام لیے بینا اب اس دیش میں کوئی چناؤ سمپن نہیں ہوگا نیتا ہر بار ہمارے شک کو صحیح ثابت کرتے ہیں